موسیقی 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 دہی دو ٹیبل سپون سات سے آٹھ ہری مرچیں بھریق والی ہیں ایک انڈا سب چیزوں کو چوپر میں ڈال کے تو مسالہ بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں جی کیمہ بہت ہی اچھے سے پسکیا ہے اب اس کے بال بناتے ہیں کوفتے بناتے ہیں یہ میں نے پانی پیالی میں رکھا ہے آپ نے کیا کرنے ہے ہاتھ کو تھوڑا سا گیلہ کریں جتنا آپ نے کوفتہ بنانا ہے اسی صاحب سے کیمہ لیں اور یوں یہ دیکھیں اس طریقے سے سارے بول بنا لیں فرینڈز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کوفتے میں نے بنا لیئے ہیں اب گریوی بناتے ہیں پہلے پھر بعد میں فرائے کریں گے کوفتے گریوی کے لیے جی یہ دیکھیں ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں تھری میڈیم سائز کی میں نے پیاز لیئے ہیں ان کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا اس طرح باریک لسنہ درکھ ہمیں ثابت چاہیے ہیں پساوانی چاہیے ہیں یہ دیکھیں ایک ہنچ کا سلائس ہے جنجر کا اور آٹھ دس جوے ہیں جی لسن کے گارلک کے ایک کپ دہی ایک ٹیماتر بڑے سائز کا اور چار پانچ ہری میرچے ون اینڈ ہاف ٹی سپون سالٹ ون اینڈ ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ون اینڈ ہاف ٹی سپون بھر کے آئے دنیا پاوڈر کڑائی میں ایک کپ آئیل ڈال ہے ساتھ ہی یہ پیاز ڈال دیں گے جنجر کارلک پیاز اور جنجر کارلک کو اتنا پکانہ ہے کہ یہ گولڈن ہو جائیں یہ دیکھیں پیاز اور جنجر کارلک ہمارا گولڈن ہو گیا ہے اب ان کو آئل سے نکال لیتے ہیں پیاز اور ہمارا جنجر کارلک فرائے ہو گیا ہے اب ان سب چیزوں کو ہم بلینڈر میں ڈال کے پیس لیتے ہیں پیاز جنجر کارلک ٹیمارٹر اور ہری مرچیں دہی اور یہ سارے ڈرائی مسالے بلینڈر میں ڈالیں گے اور ان کو پیس لیں گے مسالہ ہمارا پسکی ہے یہ دیکھیں اب کوفتوں کی طرف آتے ہیں ان کو فرائے کرتے ہیں یہ جی وہی کڑائی ہے جس میں ہم نے پیاز فرائے کیا تھا اور آئل بھی وہی ہے اس میں ہم سارے کوفتے ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں جی زیادہ آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس ہی آئل میں ہی فرائے ہو جائیں گے اچھا جی اب کوفتوں کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ ان کا پانی ڈرائے ہو جائے یہ دیکھیں جی کتنا اس میں سے پانی نکلا ہے کوفتوں میں سے اب یہ پانی ڈرائے ہوگا تو پھر ہم مسالہ ڈالیں گے یہ دیکھیں پرانی ڈرائے ہو گیا اور کوفتے بھی ہمارے فرائے ہو گئے ہیں میں نے تین چار لونگ لی ہیں دس کالی میٹ سے اور ایک چھوٹا سا تیز پتہ یہ ڈال دیں کوفتے فرائے ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں آئل بھی سارا اوپر کو نکلا ہے اب ساتھ ہی یہ مسالہ میں پیس کے رکھا تھا یہ ڈال دیں گے اور اس کو کافی فرائے کریں گے دھونیں گے کوفتے اور مسالہ بہت ہی اچھے سے بھن گئے ہیں اب اس پیس پہ ہم پانی ڈالیں گے آپ نے جتنی کریوی رکھنیاں اسی ساتھ سے پانی ڈال لیں بس جی اب ڈکن لگا دیتے ہیں بیس منٹ کے لیے دم پہ اس کو چھوڑ دیں فلیم میڈیم سلو رکھیں گے یہ دیکھیں فرینڈز ماشاءاللہ سے کلر دیکھیں کتنا زبردست آیا ہے اچھے جی فلیم آف کر دی ہے میں نے اس کو گارنش کریں گے ہرے دھنیا کے ساتھ ہری میرچو کے ساتھ کر لیں دھنیا کے ساتھ کر لیں بہت امیزنگ ٹیسٹ آیا یہ دیکھیں فرینڈز فلیم میں نے آف کر دیا ہے اور گارنش اس کو کر دیا ہے ہرے دھنیا کے ساتھ بہت امیزنگ ریسپی ہے لازمی ٹرائے کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ سے لیتے ہیں اجازت تھانکیو سو مچ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ فیس بہترین 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 بہترین